اسلام علیکم صغیر رامے اوفیشل میں خوش آمدید میں آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک انتہائی اہم بات جو سب اس وقت جسکس کر رہے ہیں لیکن اس کے حقائق تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی اتنی وفادار کیوں ہیں اور یہ عام فہم بات ہے بھی لیکن عام فہم بات نہیں بھی ہے اس کی میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوروکریسی میاں شہباز شریف کی بہت زیادہ وفادار ہے اور وہ ہر بات حکومت سے پہلے شہباز شریف کو پچھاتی ہے بات کے آغاز سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہے خدارہ اس کی پابندی کریں اپنے گھروں میں رہیں تاکہ ہماری روز مردہ کی زندگی جتنی جلدی ہو سکے بحال ہو سکے اور ہم اپنی روٹین میں دوبارہ واپس آ سکیں یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ جتنی جلدی ہم خود کو گھروں میں پابند کریں گے اتنی ہی جلدی اتنے ہی کم عرصہ میں ہم اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر پائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کی پابندی نہیں کرتے تو ہوگا گیا سینکڑوں ہزاروں جانے بھی جائیں گی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ ڈاؤن کرفیو میں بدل کے اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ ہمیں دو دو تین تین ماہ اپنے گھروں میں مقید رہنا پڑے تو اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ یہ بیرو کیسی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو کیوں بسند کرتی ہے اور اس کی اتنی وفادار کیوں ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بات عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے میری یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا میں اس کی پوری تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے کئی سال اپنے فرائز جو ہے اپنی ڈیوٹی سیول سیکرٹیریٹ میں اور سی ایم سیکرٹیریٹ میں بھی دی ہے سر انجام دی ہے تو میرے بہت سارے دوست ہیں سیول سیکرٹیریٹ میں بھی ہے سی ایم سیکرٹیریٹ میں بھی ہیں وہ یقیناً آج کی اس ویڈیو کے بعد مجھ سے خفا ہوں گے ناراض ہوں گے کہ میں نے یہ اتنی تفصیل میں اپنے عوام کو یہ بات کس طرح ڈسکس کی اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے کیونکہ آف دا ریکارڈ بھی میرے سے ڈسکس کرتے رہے اور بہت سارے دوست گزشتہ دو سال سے میرے سے یہ بات کھل کے ڈسکس کر رہے ہیں سیکرٹیریٹ میں میں نے دو سال قبل جب عمران خان کی حکومت کا آغاز ہوا تھا تو میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ بیوروکریسی عمران خان کی حکومت کو فیل کرنے کی کوشش کرے گی اور کر رہی ہے میں نے وہ عملی طور پر اس کا مشاہدہ سیول سیکرٹیریٹ اور سی ایم سیکرٹیریٹ میں دیکھا تھا دوستوں سے جب کھل کے بات ہوتی ہے سیول سیکرٹیریٹ اور سی ایم سیکرٹیریٹ کے دوستوں سے تو یہ بات وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں معاہدوں کے دستاویزات پر دستغط ہم نیب میں گرفتار ہونا چاہیں یہ دستغط کر کے یہ دستغط کر کے ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے اپنے گلے میں پھندہ ڈال لیں وہ کھل کے برملا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبوں پر دستغط نہیں کرنے اور وہ دوست سب جانتے ہیں جو میں آج ویڈیو میں جو کھل کے مرسط میں بہت سارے دوستوں سے کھل کے یہ دو سالوں میں ڈسکس کرتا رہا اب وہ دستغط کیوں نہیں کرنا چاہتے نیب ایک بڑی وجہ ہے اور دوسری وجہ بڑے بڑے بیروکریٹس پر فواد حسن فواد آہا چیما جیسے ٹائکانز بیروکریٹس پر ہاتھ ڈلنا کہ وہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ زندگی میں کبھی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے لیکن وہ بھی سلاخوں کے پیچھے گئے اور بھی بہت سارے بیروکریٹس جن کے بہت ایک لمبی فیرست ہے نیب زدہ ہیں اب یہ نیب کا خوف ہے اور ساتھ اپنے آریسٹ ہونے کا خوف بھی اور ساتھ میں اب یہ خوف ہے کہ پہلی جو حکومت تھی جو میاں شباز شریف کی سپرویئن میں تھی وہ کیونکہ خود بڑے کھاؤ تھے اور بڑے بڑے منصوبوں میں اربوں روپے کے کیک بیکس لیتے تھے اور اربوں روپے کے ملکہ ان کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دودھ بھی خود پیتے تھے اور بالائی بھی خود ہی خاتے تھے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے وہ کیک بیکس بھی لیتے تھے کمیشن بھی لیتے تھے اور جو منصوبیں سبلیٹ ہوتے تھے وہ بھی ان کے اپنی ہی کامپنیوں کا سبلیٹ ہوتے تھے اس کا منافع بھی ہو اس کے ریٹ بھی وہ خود ہی لیتے تھے اب یہ سب کچھ یہ ایک نیکسز تھا بیروکریٹس کا اور صاحب کا حکومتوں کا میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ وزراء کے ذریعے نہیں چلی اور نہ کبھی حکومت وزراء کے ذریعے یا وزیراعظم کے ذریعے یا وزراء اللہ کے ذریعے چل سکتی ہے کیونکہ عملی طور پر جو منصوبہ سازی ہے وہ سیکرٹریٹ میں تیار ہوتی ہے پی سی ون وہاں تیار ہوتا ہے منصوبہ سازی وہاں ہوتی ہے کسی بھی ڈیویلمنٹ یا نون ڈیویلمنٹ فنڈ جو ہے اس کا اجراع اس کی ایلوکیشن اور اس کا ٹوٹل تکمینہ بیروکریسی کے ذریعے اوپر سے صرف ایک منصوبہ جس کا سوتا ہے کہ یہ منصوبہ ہے اور اس کا سارا پیپر ورک بیروکریسی تیار کرتی ہے اور ایلوکیشن آف فنڈ بھی بیروکریسی کرتی ہے اور اس پر ایمبلیمنٹیشن بھی بیروکریسی کے ذریعے ہوتا ہے جتنی مرضی سپیٹ سے کر لیا جائے جتنا مرضی بگار کے کر لیا جائے اب چودری سرور جب مسلمی نون کے پہلے دور میں گورنر پنجاب تھے میں چودری سرور آج کل پی ٹی آئی کے ہیں میں اس وقت گورنر کی بات کر رہا ہوں جب وہ مسلمی نون کے گورنر تھے اور ان کے منظور نظر تھے ان سے میں نے انٹرویو میں یہ سوال کیا کہ پاکستان کی قسم پورسی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس طرح کی بگار بناوا ہے جو اس میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں سیاستدانوں کا کردار ہے یا اس میں بیروکریسی کا کردار ہے تو آج بھی وہ میرا انٹرویو آن ریکارڈ سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس میں انہوں نے انہوں نے یہ کہا تھا نون لیکی قیادت کرتے ہوئے نون لیکی ریپیزنٹیشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پچیس فیصد سیاستدانوں کا قصور ہے پچیس فیصد ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے اور پچاس فیصد کا حصہ انہوں نے سیول بیروکریسی کے سپرد کیا تھا ان کے ذمیں کیا تھا وجہ میں نے جب وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان آیا گلاسکو سے تو میں جب سیکرٹیریٹ میں جب میں کہیں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ منصوبے پیپر ورک پر تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ برطانیان بھی اتنی تفصیل میں منصوبہ سازی نہیں ہوتی جتنی منصوبہ سازی ہمارے بیروکریٹ پیپر ورک میں کرتے ہیں لیکن بدکسنتی سے جب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے جب وہ منصوبہ عملی جمع پنیانے کے لیے دامزن ہوتا ہے تو اس میں زیرو بٹا زیرو کمیشن کھائی جاتے ہیں لوٹا جاتا ہے کم قیمت پر ناقص چیزیں لگائی جاتی ہیں مہنگے ریٹ لگائی جاتے ہیں اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک سب کچھ کھا پی لیا جاتا ہے پچیس سے تیری پرسنٹ منصوبے پر لگتا ہے منصوبہ فیل ہو جاتا ہے تو اب شباز شریف نون لیگ والے بگلے مارتے ہیں کہ جی وا جی وا حکومت کے بیرو کریسی حکومت کی اتنی تابع نہیں ہے جتنی شباز شریف کے تابع ہے اور وہ خود سے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جی شباز شریف زیادہ ویل اویر ہیں اور تجزیہ کارا اور دانشور بھی کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو پہلے سے میسج آ جاتا ہے حکومت سے پہلے اسے عداد و شمار کا پتہ چل جاتا ہے تو بھائی یہ تو آپ کا اطراف جرم ہے اس بات سے تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بیرو کریسی پہلے والا نظام چاہتی ہے وہ عمران خانی کی حکومت کو پہلے دن سے ناپسند کر رہی ہے اس کو نہیں چلنے دینا چاہ رہی وہ اس کو رول بیک کرنا چاہ رہی وہ رول بیک اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ اب وہ کھلا کھاتے تھے اور کھانے بھی دیتے ہیں اب نیپ کا ڈر ہے اور آنکھیں بند نہیں اوپر سے جو پکڑا جاتا ہے وہ نیپ میں جاتا ہے اب ڈر نیپ کا بھی ہے کھانے کی عادت بھی پڑی ہوئی ہے کھلا کھانے کی تھوڑا کھانے کی نہیں کھلا کھانے کی آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک کا جتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس سے آدھا بجٹ ہمارا جو ہے وہ بیرو کریسی اپنے کمیشن اور کیک بیکس اور اس طرح کی چور بزاری میں رشوتستانی میں کھا جاتی اور ہمارے عوام تک جو اس کے سمرات ہیں وہ ٹونٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسنٹ پہنچتے ہیں باقی سیاستدان اور باقی ہماری اشرافیہ جو ہے وہ بزنس مین مل کے کھا پی جاتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اس میں کوئی شک نہیں نون لیگ والے جو بگلیں بجا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بجا رہے ہیں کہ شباز شریف کو بیرو کریسی سب سے پہلے بتاتی کہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ کرنے جا رہے ہیں پھر ہدایت لیتی کہ کرنا کیا چاہیے منصوبہ سازی کس طرح کرنی ہے اور اس میں بیگار کس طرح پیدا کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک کی دو سال کی حکومت میں جتنا بھی پونے دو سال کی حکومت میں بیگار پیدا ہوتا ہے نا وہ منصوبہ میں ہوتا ہے منصوبہ بنتا ہے اس میں بیرو کریسی بیگار پیدا کر دیتی ہے کوئی نہ کوئی لکونہ چھوڑ دیتی ہے کوئی نہ کوئی لوپ ہول چھوڑ دیتی ہے جس سے منصوبہ فیل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ پیٹے کی حکومت پونے دو سال سے آئی جیز بدل رہی ہے بار بار چیف سیکٹریز بدل رہی ہے پرنسپل سیکٹریز بدل رہی ہے اور عالی عہدے دار بدل رہی ہے لیکن ان کی ایکوئیشن وائی نہیں ہو رہی وجہ یہ ہے کہ بیرو کریسی عمران خان کی حکومت کو رول بیک کر کے وہی پچھلا فرسودہ نظام لانا چاہ رہی ہے کھے بند کر کے ان کی کرپشن کو نظر انداز کریں اور خود بھی ساتھ مل کے کھائیں اور منصوبوں سے کھل کے لوٹا جا سکے آپ بیرو کریسی کے کیونکہ ہاتھ میں سارا کچھ ہے ان کے اکاؤنٹس آپ چیک کریں ان کی بے نامی جائدہ چیک کریں ان کی خاندان ان کی بی بی بچوں کے آپ بیرونی ملک اخراجات دیکھیں اور ان کی یاشیاں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اپنے اردگر دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بیرو کریٹ ہے تو آپ کو سمجھ جا جائے گی مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے میرے بہت سارے دوست مجھ سے بہت خفا ہوں گے اور حوصلت ہے وہ میرے دشمن بھی بن جائے لیکن میں عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومتیں وزراء سے اور وزیراعظم اور وزراء اللہ سے نہیں چلتی حکومتیں بیرو کریسی کے ذریعے چلتی ہیں جو پچھلے جو آقا ہیں ان کے مخلص ہیں اور ان کی حکومت کو رول بیک کرنا چاہتی ہیں باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہی ہیں انہیں یہ کیوں نہیں سوٹ کرتے پچھلے کیوں سوٹ کرتے تھے میں آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں اور اس میں آپ سوچیں سمجھیں اور یہ جانے کہ یہ پاکستان میں سیاست اور بیرو کریسی کا نیکسز کس طرح بناوا ہے اور یہ ٹوٹ نہیں سکتا یہ بڑا مضبورت ہے اور عمران خان دو سال سے سر پیٹ رہا ہے لیکن وہ توڑ نہیں پا رہا بار بار چینج کر رہا ہے لوگوں کو لیکن نئے آنے والے بھی کیونکہ ان کے مفادات لوٹنا کھانا ہے لہٰذا وہ پچھلے آقا چاہتے ہیں وہ نئے آقا نہیں چاہتے وہ ملک میں تبدیل ہی نہیں چاہتے بہت شکریہ